موسیقی اسلام علیکم این اسلام علیکم پاکستان مجھے کہتے ہیں سرمت خان اور آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ پروگرام نائٹ لائن ایف ایم ہنری کے اسلام باز سٹیشن سے یہ پروگرام ہم آپ کے لئے پیش کرتے ہیں شب تین بجے تک موسیقی دیکھیں جب رات کے بارہ بچتے ہیں تو اس کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اور اگر آپ اس وقت جھاگ رہے ہو تو آپ کے جذبات بدل جاتے ہیں یہ ایک دم تو نہیں بدلتے جیسے کہ ایک بہت ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ جس بات بدل گئے ارمان بدل گئے ویسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سارے انٹیلیکچولز جو ہیں وہ رات کے وقت جاگتے ہیں بہت سارے آرٹس جو ہیں وہ رات کو کام کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتے کچھ لوگ اس وقت باہر نکلے ہوئے ہوں گے ڈرائیو کر رہے ہوں گے ہمیں سن رہے ہوں گے کچھ سٹوڈنٹس ہیں اور بہت سارے لوگ جو کی اس پروگرام کو ریگولرلی سنتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس رات کا اس پروگرام کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے آپ اس پروگرام میں اپنے دل کی اور اپنے دماغ کی سبھی باتیں کر سکتے ہیں اکل ہمیں وہ باتیں بتاتی ہے جو کہ دل نہیں بتاتا اور دل ہم سے وہ باتیں کرتا ہے جو کہ اکل کی دشمن ہوتی ہیں سو وہ ساری کی ساری باتیں آ کر رہے ہیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں 051111111100 پہ اور اس کے ساتھ ساتھ واتس اپ پہ ہمیں میسیج بھیجنے کے لیے نمبر ہے 0306 9293636 موسیقی آج میں کہیں گیا ہوا تھا تو واپسی پہ مجھے گاب کی ضرورت پڑی میں نے ٹیکسی جو ہے اس کو ہائر کیا تو جو لڑکا ڈرائیور تھا وہ بہت ہی ینگ لڑکا تھا تو میں اس کے ساتھ بیٹھا اور میری ایسی عادت ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گپ شپ کرتے ہیں ان کے بارے میں چانتے ہیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا بھئی کیسا کام چل رہا ہے تمہارا اور کتان کر لیتے ہو تو اس نے کہا کہ جی میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں آج تو میں نے کہا خیریت تھی اس نے کہا ایکچولی میری ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ کانٹریکچول جوب تھی تو اس کے لیے جب ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بلالیا جاتا ہے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں پھر آف ڈیوٹی ہو جاتے ہیں تو پھر میں کیپ چلاتا ہوں تو میں نے کہا کہ اچھا کب تک پرمننٹ ہو جاؤ گے تو اس نے کہا جی ہماری جوب ہو جائے بس دعا کریں آپ یقین ماں نے مجھ سے کہنے لگا کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات خراب ہی رہیں اچھا مجھے ایک دم سے برا بھی لگا لیکن میں نے اس کو ناغواری کا زیادہ احساس نہیں کہا بس اس کو میں نے آہستہ سے کہا کہ دیکھو یار ایسی دعا تو نہ کرونا پوری دنیا میں جہاں پہ بہت زیادہ آپ کہلیجئے کہ حالات بہتر ہیں لوگوں کو اپنے ہمسائے ممالک سے جاریت کا سامنا نہیں ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی ریلیٹر جو جابز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتی یہ نہ کم ہوتی تو تمہاری جاب پرمننٹ ہو جائے گی لیکن آپ ہمیشہ دعا کرو کہ پاکستان کے حالات اچھے رہیں اور ہمیں جو ہے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے ہم نبر سکیں اور بہتر ہو سکیں کچھ لوگوں کے لئے حالات کی خرابی میں ان کو بزنس نظر آتا ہے جوب نظر آتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ لاسٹ یئر سے اس ملک میں کہ آپ پوری دنیا میں کچھ لوگوں نے کچھ کمپنیوں نے کرونا کے نام پر بے شمار پیسہ جو ہے کٹھا کیا ہے بے انتہا پیسہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وبا کی بنا پر اپنے کاروبار سے ہاتھ ہو گیٹے ہیں معیشتیں جو ہیں دنیا کی ملکوں کی وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوئی ہیں جب بھی آپ کسی کے بارے میں سوچیں دوسروں کے بارے میں سوچیں تو صرف اپنا فائدہ نہ سوچیں جب بھی کہیں پہ کوئی ڈسٹر ہو جب بھی کہیں پہ کوئی ایسی مشکل آ جائے آپ کی اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کبھی کبھی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں سمال سکیل پہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو آپ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھیں اور اس وطن کے بارے میں جس میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ دعا کریں یقین مانیں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وہ لوگ جو کہ روزگار والے ہیں ان حالات میں ان کو چاہیئے کہ اٹلیسٹ روز شکرانے کے ضرور پر ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں رکھی ہیں جس کے پاس بھی جو نعمت ہے وہ اس کا شکر ضرور ادا کریں پرشنل پرگرام ہے نائٹ لائن اور میں ہوں سرمت اور بچھڑنے کی باتیں جو ہیں وہ ایسی ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ نائٹ لائن یا کوئی بھی ہماری جتنے بھی شوز ہیں وہ جب سکیجول کیا جاتے ہیں تو ایک کورٹر کے لیے جیسے کہ سپٹیمبر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور آج سپٹیمبر کا آخری جو ہے وہ نائٹ لائن آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں میرا جو ہے پرگرام سنڈے کو آپ فراز کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے اور نیکس کورٹر میں میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور آپ امید ہے کہ ضرور ملیں گے مرائے جناب آج ضرور پارڈی سپٹ کی جگہ پرگرام میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ ہمیں سن رہے ہیں اور ویڈس اپ میسیج بھیجنے کے لیے نمبر ہے 0306 929 3636 اور اس کے علاوہ لائف کالز کے لیے 051 111 111 100 ایک زمانہ تھا جب جنی جمشید اس کی آواز کے ساتھ میں اپنے پرگرام کا عموماً آغاز کیا کرتا تھا اور ان کے کچھ سانگز جو ہیں وہ بہت ہی مجھے پسند تھے اور ان میں سے ایک ہی تھی بھی ہے جناب گلیمر کی زندگی کو چھوڑنا اور پھر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا یہ شاید سب سے مشکل بات تھی جو کہ جنی جمشید نے اپنی زندگی میں کی اور اس کے لیے ہم جتنا بھی ان کے لیے دعائیں کریں وہ کم ہیں موسیقی 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 اسلامباد میں جی سیون سیکٹر میں ایک مارکیٹ ہے جو کہ صرف گاڑیوں کے ورکشاپس کے لیے آج مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے ایک کام کے سسلے میں وہاں پر کچھ وقت گزارا تو یقین مانیں کہ ایک جو ڈینٹر ہے یا میکینک ہے اس کے ہاتھوں پہ جب میری نظر پڑی تو میں وہیں پہ روکیا ان ہاتھوں پہ بے شمار جو ہے آپ کہہ لیجی کہ لکیریں تھیں کام کر کے جیسے کہ آپ کے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں میلے ہو جاتے ہیں وہ لوگ صبح بہت اچھے کپڑوں میں آتے ہیں پھر اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں بکوز ان کا کام ایسا ہے تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو آخر اپنا دوست کیوں کا ہاتھ کیونکہ ہاتھ سے کام کرنا سب سے مشکل ہے پوری دنیا میں ڈیولپ ورڈ جو ہے جہاں جہاں پہ بھی جائیں گے وہ لوگ جو کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں کوئی بھی یعنی ٹیکنیکل کام جو ہے ان کو بہت زیادہ پیسے بے کیا جاتے ہیں اور جہاں کہیں پہ بھی مشینے انوالف ہوں وہاں پہ آپ کو کم پیسے ملتے ہیں اسی لئے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو گھریلوں ملازم جو ہیں وہ آسانی سے وہاں نہیں ملتے کوئی بہت ہی بڑا لینڈالڈ ہوگا کوئی بہت ہی بڑا امیر ہوگا انڈسٹریلسٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ گھر پہ افورڈ کریں ادروائز ہمارے ہاں جتنے بھی رشیدار باہر گئے ہوئے ہیں کوئی بھی اپنے گھر میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی میٹ رکھ لے یا کوئی بچوں کے لیے یا اپنے لیے کسی قسم کا بھی کام کرنے والا ہے حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہی شخص جو ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے پہلے وہ آپ کی جوتیاں گانٹتا ہے بھلے وہ آپ کے لیے کوئی اور کام کرتا ہے آپ کے کھیتوں میں کام کرتا ہے آپ کے لیے کام کرتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ریسپیکٹیبل ہے وہ کتنا ریسپیکٹفول ہے اور جو اللہ کا دوست ہے اسے ہمیں اپنا دوست بنانا چاہیے جب یہ ہائے کہے نا تو مجھے یاد کر لی جائے گا ہم کہاں کے سچے تھے روی جنب آپ سن رہے ہیں نائٹ لائن اور پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں اور کیا بات کر سکتے ہیں چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے تمہید باندھی کہ رات کا یہ جو ٹائم ہے یہ بہت ہی سپیشل ٹائم ہے اس میں آپ کو اچھوتے خیال آتے ہیں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو کہ دن میں آپ کو یاد نہیں آتی ہیں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا ڈسٹرپ کر دیتی ہیں سمٹائمز آپ خود کسی لائف کی ایسی سیچویشن کا شکار ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی دوست سے بات کریں تو آپ کسی فیملی فرنڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایف ایم ہنڈر کا یہ پروگرام یہ بہت ہی آپ کے ایڈیجے کے موضوع ہیں کہ آپ کوئی بھی بات ہمارے ساتھ کریں 051-111111100 پہ ہمیں کال کر کے اور ویٹس اپ کے ایٹیے میں نے میسیج آپ کو نمبر بتایا ہے اور کچھ دیر میں ہماری ویٹس اپ سرویس جو ہے وہ ہم تک تمام میسیجز آپ کی پہنچا دے گی 0306-929-3636 پہ رائے جناب یہ ہے آواز ہما خاجہ کی دل کی لگی کچھ اور بھی اچھا جناب میرے خیال میں آپ لوگ بھی جو ہیں وہ میری طرح متفق ہوں گے کہ کچھ لوگوں کی چیزوں کو نظر بہت زیادہ لگتے ہیں اچھا میرے بار میں اپنا گمان یہ ہے کہ مجھے بہت جلدی نظر لگتے ہیں یعنی میری کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی لائف کی جو کہ تھوڑی سی پرومیننٹ ہو کہیں پہ بھی اگر میں تھوڑا زیادہ پرومیننٹ نظر آ رہا ہوں تو مجھے بہت زیادہ آپ کہہ دیجئے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نقصان ہو جائے گا کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے گی تو میں پھر فیل کرتا ہوں کہ اچھا یار مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا مجھے نہیں ایکسپریس کرنا چاہیے بڑی عجیب سی سیچوشن ہو جاتی آپ کو یہ اپنی لائف میں ہونے والی کسی کامیابی کو کسی کچھ آپ نے گین کیا ہے آپ بتانا بھی چاہیں تو نہیں بتا سکتے اچھا آپ لوگ کیسا فیل کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے اور پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ ویسے بھی کسی کو بھی دیکھیں کسی انسان کو دیکھیں اس کی کسی شہ کو دیکھیں تو آپ ماشاء اللہ کہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیر فور ہوتی ہے بات وکی جناب ہماری ویٹسپ سرویس جو ہے وہ ابھی کسی پرابلم کی وجہ سے ہم تک آپ کے میسیجز نہیں پہنچا رہی تو آپ کو ہمیں کال ہی کرنی پڑے گیا 051 111 111 100 ہمارا نمبر جس پہ آپ اور ہم بات کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسی بات جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کچھ بھی آپ فیل کرتے ہیں کوئی بھی آپ کی فیلنگ کوئی آپ کی نئی سوچ میں اکثر کہتا ہوں ایک زمانہ تھا کہ جب ہم دوست یعنی جب ہم نے FSE کی تو ہم آپس میں ان دنوں میں کلی کی نکڑ پہ کھڑے ہوتے اور ہر اس نئی کتاب کو ڈسس کرتے جو کہ ہم نے پڑی ہوتی تھی اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ بڑی بڑی کتابیں موٹی کتابیں وہ جو ہیں ہم ایک دن میں ختم کر لیتے تھے پچھلے دنوں مجھے بہت افسوس ہوا ایک زمانہ تھا کہ ہم تارک اسمائل ساغر صاحب کے بہت بڑے بین تھے وہ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے جو انڈیا میں جا کر کوئی کووٹ آپریشن ہوئے ہیں یا کچھ ہے اس پہ کچھ کہانیاں لکھتے تھے یقیناً وہ کوئی ریال شاید سٹوریز نہیں تھی لیکن اس وقت آپ کے لوگوں کو بہت زیادہ وہ گرما دیتی تھی کشمیر کی جو آپ کہلی جے کہ سٹرگل ہے وہ اپنے اروج پہ تھی اور کشمیر کے حوالے سے عمومان اس وقت لکھا جاتا تھا تو میں سوچنے لگا کہ دیکھئے دنیا سے وہ کیسے کیسے لوگ چلے گئے ہم نے بھی چلے جانت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ریاہ لگی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ایک دن چھوڑنا ہے یہ کنفرم ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے ہم کچھ بھی ہوں ہمارا کوئی بھی سٹیٹس ہو ہم بہت پڑھے لکھے ہوں ہم بہت پیسے والے ہوں ہم غریب ہوں ہم انپڑھ ہوں کچھ بھی ہو ایسا تو ہونا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہوا علیکم سلام کیا حال ہے کیسے ہو جی میں ٹھیک ٹھیک ہوں کون بات کر رہی ہیں مرسی سعید بات کر رہی ہوں جی کیسی ہیں آپ خیر و آفیت سے ہیں چکر ہے مرسی ٹھیک ہو تم کیسے ہو جی میں ٹھیک ہوں مرسی سعید الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں کیسا وی گزرا آپ کا اسے فاتھ سے جان رہی تھی جو میں نے کہا چلتھوڑا سے اسے فاتھ سے پروگرام بھی سن لوں اور اسے دعا سلام بھی نہیں کر لوں چلیں چلیں بہت شکریہ یہ بتائیے آپ کے پچھلے دنوں اسلامباد میں بھی سپیشلی کافی بارشیں ہوئی ہیں اور عمومن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے راولپنڈی کے سپیشلی کچھ ہریاز ایسے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوئی سنبھال لیا اور ہم یہاں آئے ہیں وہ تب سے ہی وہاں پہ پانی آجاتا ہے گلیوں میں سڑکوں پہ اور ہم کسی ایک مسئلہ کو جو کہ ریگلر ہوتا ہے اس کو ٹھیکیوں نہیں گر پاتے یہاں پہ سب کو آرے کو اپنی پڑی ہوتی ہے تب نفر نفری ہے یعنی جو نئے ایریاز بنتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اس مشکل کی آپ کے لیے کہ میری یہ فیلنگ تب زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ نئی جب ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے پلاننگ تو شاید وہ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے ایون جو ہمارے ہاں بھی اسلامباد کے ایریاز میں بھی آپ کہہ لیجے کہ ہم سمجھتے ہیں جی سوسائیٹیز بن رہی ہیں وہاں بھی بھی حالات عجیب سے رہتے ہیں آئی رونڈ نو یعنی دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں جہاں پہ بہت بارشے ہوتی ہیں امریکہ میں کچھ ایریاز ہیں تقریبا آپ کہہ لیجے کہ سارا سال ہی بارشے ہوتی ہیں وہاں پہ بھی بھانی نہیں کھڑاواتا نہیں ہوتا واقعی نہیں ہوتا یہ ہمارا یہ ہے ہم علمیہ ہے یہاں پہ یا تو پھر جب ووٹ لیتے ہیں جب الیکشن میں کھڑے ہو تو میں کہتے ہیں پہلے تم سے کام کروا لیا کریں پیچھوں کو ووٹ کیا کریں نہیں میرے خواہ میں یہ بھی صحیح نہیں ہے کام کرواتا کوئی نہیں ہے کام کرواتا کوئی ہے نہیں ہے تو جہاں دیکھ کچھرے کے دیر لگے میں ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتے ہیں آپ کو باتے ہیں کیا چکر ہے واقعی یہ کہیں گے کہ کنٹورمنٹ والے کریں ہم دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے جائیں گے وہ وہیں کی وہیں رہیں گے اس میں کوئی تبدیل نہیں ہے کنٹورمنٹ والے کریں حکومت کریں یہ کام وہ کریں یہ کام وہ کریں بھئی اپنے اثر آپ بھی تو کریں آپ لوگوں کا بھی تو فرض ہے اپنے مدد آپ کے تحقیقے تو بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے صحیح بات وہ بات ان لوگوں میں ہے نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو ایک بندہ آگے کوئی نکلتا نہیں ہے یا جب تک تھارے مل کے نہ کریں نکلے نا اس طرح کوئی کام اگر آپ کو ایلیکشن لڑنا پڑے گا یا پھر مجھے آنا پڑے گا ایک بات ہے سرمت میں ایسا ان لوگوں کو ٹھیک کرتی نا تفم سے میری تعلیم اتنی نہیں ہے نا نہیں تو باقیوں نے کونسا پی اے جی کر رکھی ہے کیا آپ پہ پوچھتے پڑے لکھے ہوں گے میٹرک والے تو نہیں ہوتے ہوں گے نہیں نہیں اسے کوئی فک نہیں پڑتا میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو فرنکلی بتاؤں کہ اگر کسی شخص نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو اس کا بہت بڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے پاس منیمم یہ نالج ضرور ہونا چاہیے کہ میرے علاقے کے مسائل کیا ہے جس کام کے لیے میں چھنا گیا ہوں ان مسائل کونسے مسائل ہیں اس کو نشاندہی ہونی چاہیے ان کو حل کیسے کرنا ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے اگر اس کے پاس بہت بڑی ڈگرییں ہو تو اس کا لوگوں نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے میں تو کہتی ہے میں ہوتی لکھا میں نے ان کو ٹھیک کر دینا کیونکہ میں خود بھی بہت سا پائی پر فاند ہوں میں تو نہیں گنگی میں دسپلن کے بغیر سمیں کام کرتے ہیں میرے گر میں جب سے چیز بکھری بھی بھی نہیں ہوتی میرے نوازے ہوتے ہیں جن کے گر میں گئی بھی چیز دن میں نے تمہیں کال کی تھی ابھی بھی ہوتی کپڑے سیری تھے چھوٹی جو گڑیاں نہیں ہیں تین مہینے والی کپڑے کارٹ رہی کے لے کر آئی ہوں میں نے کہا ملکم چین ہو گیا ہے لون میں اپتھان لگ رہی بیٹی نے کہا محمد ہوتی صبح پس کے بنایا ہے کارٹن کے تو وہ کال لے کر آئیں گے تو آج وہ کارٹ رہی تھی تو میں نے کہا انشاءاللہ بیٹھ کے سی ہوں گی تو سب میتی لیٹ ہوگی وانا میں تو سوئی بھی ہوتی سوئی بھر چلے جی اپنا خیال رکھیں آپ بھی ریسٹ کیجئے اور تینکیو سو مچ آپ نے کال کیا چلے اپنا خیال رکھیں میرا پچھا خوش رہو آبات اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ایک اور کالر سے بات کرنی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام میری کال کٹ گئی تھی نا اچھا چلے پنا نام بتا دے ہمارے لیسنرس کو فریدہ جی جی فریدہ کیسی ہے اسلام آباد سے ہاں میں ٹھیک ہوں شکر ہے لیکن نیند کا مجھے بھی پرابلم ہے خوش لئے میں پروگرام سنتی رہتی ہوں اور آپ یہ بتائیے اچھا آپ نے بھی بات چکے کی آپ کے پرابلم کی طرف بات کرتے ہیں اچھا جب ہم کسی چیز کو پرابلم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور وہ ہو نہیں پا رہا ہاں یہ تو ہے تو آپ نے اپنی نیند کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور وہ نہیں ٹھیک ہو رہی ہاں وہ ایسا ہے کہ دن کو بھی ملکل میں نہیں سوتی اور وہ ایک دن میں نے یہ فراز سے بھی بات کی انہوں نے اجھے کہا تھا تیل کی مالش کرنے کی اچھا 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 وہ آپ ہیں جن کو انہوں نے مشورہ دیا پھر مجھے بھی دیا تھا انہوں نے ہاں نہاں میں فراز سے پوچھتا ہوں کہ اس نے آلیوائل کا بزنس تو نہیں سارٹ کر دیا تو بس ایسا ہی لگتا ہے بچھو اچھا نہیں نہیں یہ چونکہ کافی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے بھی اس دن ویسے ٹرائے کیا مجھے بھی نین نہیں آرہی تھی اچھا لیکن میرا نا ایک اور بھی پوائنٹ او ڈیو ہے فریدا وہ یہ ہے کہ جو قوز ہے نا آپ کی پرابلم کا پہلے اس کو انڈسٹینڈ کریں فرس کر لیں کہ آپ اپنی پرابلم جس وجہ سے فرس کہ آپ انگزائیٹی میں ہیں آپ سٹرس میں ہیں وہ تو دور نہیں ہو تو آپ کے ٹیبلٹ کھانے سے آپ کی کوئی اور امیڈی کرنے سے پھر آپ کو نین نہیں آ جائیں گے مشکل ہو چلی آپ بتائیے آپ کچھ کہنا چاہئے ایسا ہی ہے نا انگزائیٹی چھوٹی سی بات کو میں فیل کر جاتی ہوں تو بس پھر مجھے کرتی رہتی ہے مطلب ہرٹ ہو جاتی ہوں نا تو جیسے کہ پتہ نہیں ہونا تو نہیں کہہیے انسان کو برداش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیدا دکی ہے لیکن کیا کیا جائے گی کبھی کبھی بہت چھوٹی بات بھی اللہ کہ خود کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں بڑی بات نہیں اچھا میں اس کا آپ کو ایک حل بتاتا ہوں ویسے میں ایک ایک سٹراتیجیز ویسے یہ ہے کہ جب آپ کسی چھوٹی بات پر پریشان ہونا تو ماضی کی جو چھوٹی باتیں ہیں جن پر آپ بہت پریشان ہوئیں اور بعد میں ہوا کچھ نہیں تھا ان کو یاد کیا کریں چھوٹی ہے مطب ریکال کریں کہ دو مہینے پہلے میں نے اپنے سر میں درد کر لیا تھا لیکن وہ بات تو چھوٹی سی تھی اچھا یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد مجھے فیل نہیں ہوگی مطب بہت معمولی بات ہے آپ اسی سکیل پر سوچیں تو پروبیبلی آپ کو تھوڑا بہتر فیل ہوگا جب دیکھنا ایک دم سے انگزائیٹی ہو آپ کو انگزائیٹی اٹیک بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوٹی سی بات ہوئی ایک دم سے انگزائیٹی اٹیک ہوا ہے پانک اٹیک ہوا ہے تو اس وقت سوچیں کہ پچھلی دفعہ بھی کوئی اسی بڑی بات نہیں چھوڑو یار کیا ہے ٹھیک ہے نا ایک دم دیپرینشم سا ہونے لگتا ہے بلکل بلکل نہیں اپنے آپ کو دیکھیں یہ میں میں ابھی بھی آج کسی سے بات کر رہا تھا فیملی میں تو ڈاکری سرامر صاحب کو میں اکثر سنتا ہوں تو انہوں نے ایک بات میں نے ان سے سنی میں نے تبل کے ملنے کا بھی اتفاق ہوا تھا اچھا ماشاءاللہ بس میں محروم رہا اور اللہ کرے کہ جنت میں ان سے ملاقات ہو امین میں بڑی ریسپیکٹ کرتی جی بلکل نہیں میں آپ کو سچ پتاؤں میرے دل میں کچھ عرصے سے قرآن پاک کی ایک محبت جاگ رہی ہے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈاکری سرامر صاحب نے اور میری ہماری لسنرز ہیں دو جو ہیں وہ قرآن پاک بچوں کو پڑھاتی ہیں اور انہوں نے پھر مجھے باقاعدہ ورسپ پہ کچھ لنکس پہ سینڈ کیے تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سمجھوں سیکھوں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں نالج ہونا چاہیے باقی دنیا کی ساری باتیں ایک طرح ہیں بلکل تو ڈاکری سرامر یہ کہتے ہیں ہوتی فضول ہیں بہرحال This is Life ایک اور میں شیر پڑھتا ہوں غالب کا جب کبھی مجھے مشکل پیش آتی ہے بہت زیادہ اور اس پہ ایک دفعہ میں نے کلپ بھی اپنا ریکارڈ کر کے اس پہ یوٹیوب چینل پہ ڈالا تھا غالب کا شیر ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں ٹھیک ہے اگر مجھ پہ مشکل پریشانیاں آئیں تو بہی میں انسان ہوں کوئی میں پیالہ ساغر کوئی اسی بیجان چیز تو نہیں ہو نا میٹیریلیسٹک تو چیز نہیں جس پہ فرق نہیں پڑتا پیالہ اس کو کیا فرق پڑے گا توڑ بھی دیں تو اس کو نہیں پتا میں ٹوٹتے ہوں ہمارے تو فیلنگز جو ہیں جذبات اللہ تعالی نے جوڑتے ہیں بہت ایک دم ہٹ ہو جاتے ہیں اگزیکلی بلکل تو اس لئے آپ بلکل بھی فکر نہ کریں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میری ساری باتوں میں آپ نے جو بات کرنی کی وہ پہر رہ گئی جی نہیں ایسا ہی تھا بس بہت تھی میں پہلے پہلے بتایا نا نیند آتی کی کوئی بکس پڑتی تھی پھر اور کبھی اب تو ہر یہ ہے کہ میرے کمرے میں ماشاءاللہ وہ ٹی وی بھی ہے اللہ لی جی اور سب کچھ منطب ہے میں کیوز کرتی ہوں اکیلی ہوتی ہوں روم میں تو شکر ہے اوکے چلیں اللہ اللہ آپ نے کرم کرے آپ نے بہت خیال رکھے گا تینکیو بہت تینکیو بری مچ جی اللہ حافظ سیم تینکیو رائے جناب ہمارے ساتھ ہماری کالر تھی جی فریدہ اور انہوں نے بھی بتایا کہ ان کو تھوڑا سا نین کا ایشو رہتا ہے لیکن ابھی مجھے پتا چلا کہ ہمارا ایک ایڈ رہتا ہے ہم پہلے ایڈ سن لے اور اس کے بعد آپ سے مزید بات دیکھیں بری جناب نائٹ لائن اور ہم نیکس کالر جو ہم سے بات کریں گے اسلام علیکم جی کیسی یہاں میں بلکو ٹھیک تھا ہوں جی لیسنس کو زرہ نام بتائیں پہلے اپنا جی میں سائم بات کریں جی سائم بات کریں بات کریں بات کریں بات کریں ہم ہم کونسی نیوز آپ نے کھائی ہم اچھا پرگرام کی حوالے سے ہاں جی اوکی یہ نہیں یہ سال دونے لگے نہیں نہیں ہم پتہ نوٹ ایکچولی میں آپ کو سچ پتا ہوں میں تھوڑا سا اپنے کسی اسائنمنٹ میں بزی ہوں تو مجھے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے تو اس قوارٹ میں بھی پھر میں نے بہت کوشش کی کہ میں آف نہیں کروں تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں کام جو ہے وہ ڈیسٹرپ نہیں ہونا چاہیے تو زندگی میں دیکھی آف اور آن تو لگا رہتا ہے تو ہوففولی نیکس ڈیر جو سٹارٹ ہوگا اس میں آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے ٹھیک ہے نا انشاء اور اگر میں کسی رائز ہوگے ساتھ نہیں دیکھیں میں کسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہوں کبھی فیس بک پہ کوئی ویڈیو یوٹیو پہ کوئی ویڈیو ڈال کے فیس بک پہ ٹھیک ہے نا تو آپ فیس بک پہ مجھے جوائن کریں ٹھیک ہے یا یوٹیو پہ تو اس پہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے ٹھیک ہے چلے دیکھیں سرمت بھائی ایف 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 کی تو ہوتی چلے نہیں ایف 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 تو دیکھیں ہم تو خود زندگی کا بہت بڑا حصہ دے چکے ہیں ایف 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 کو تو ایف 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 کے ساتھ تو ہماری بھی ایٹیجمنٹ اسی طرح سے ٹھیک ہے میں نے کہنے سرمت بھائی لیز شاء چلے ہی ایف 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 بہت کو 一 بجاری przeی بیٹی 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 اس کو بھی کافی پرابرم ہوئی تو کتنے کے ویکسین کے بعد اتنا مطلب جی بالکل ویکسین لگوال لینے کے بعد اگر آپ کو انفیکشن ہو تو اس کا خطرہ بہت کام ہے خدا نہ خواستہ بہت کریٹیکل نہیں ہے آپ ہوتے ہو ابھی بھی جب دیکھتی ہے کہ لوگ مردی سے یہ ماسکہ ہم ممبائل کے مردی جائے سکتی تو ماسکہ ہم بھی کپنی زندگی کے ساتھ آئیے بالکل سے بلکل سے چلیں تینکیو اگر آپ کو سکے تو آج جانے سے پہلے کرتے جائے کتی محمور ہیں تو ہاری آنکھیں اوکے چلیں میں ٹرائے گا تینکیو اللہ حافظ بہت بہت شکریہ ایک اور کالر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اوکے اور سائمہ بات کر رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ویکسین نہیں لگوا رہے چلیں ویکسین کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ سے ضرور کروں گا کالر جو ہیں ان سے پہلے بات کر لیں اوکے کالر جو ہیں وہ نہیں ہمارے ساتھ نیکس کالر جو ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم واریکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں آمیر بات کر آمیہ والی کے جی آمیر کیسے ہو اللہ کا شکر ہے جی اچھا آپ کیا کرتے ہیں آمیر میں آمی میں ہوں ٹنڈی میں اچھا ماشاءاللہ یہیں پہ ہوتے ہیں اور رہنے والے آمیہ والی کے صحیح گریٹ 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 اچھا یہ بتائیے کہ ابھی پرائیمنیسر صاحب نے نبل یونیورسٹی کی پکچر شیئر کی ٹویٹر پہ اچھا یونیورسٹی کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت خوبصورت جھیل ہے ہاں جی بلکل ہے جھیل یہ جو یونیورسٹی ہے اور میرا دل کیا کہ یار کی سیوک جانا چاہیے دیکھنا چاہیے نا وہ بہت خوبصورت جگہ ہے ہاں چلیں ضرور جائیں گے صرف وہ پہلے تو پہاری کے اوپر سے ٹریک گزرتی تھی ہاں 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 وہ دو دو گندے روڈ پلاک ہو جاتا تھا ہاں 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 اچھا اس علاقے میں مزید ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی اللہ شرح چاہیے وہ اس دور میں بنایا بنایا اوکی 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 پاکستان میں ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے کئی بھی کردے مجھے اتاولہ کا کون سا گانا سنا دیں گے اتاولہ کا کون سا گانا سنے چاہے دل رکایا تھا دل لگی کے لیے اچھا گریٹ چلنجی ضرور آپ کی اپنی آواز یار اتنی خوبصورت ہے بہت ہی زبدس آواز ہے شکریہ شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اللہ حافظ رائے جنب آج پتہ نہیں کیا آواز ہے کہ ہماری ورسپ سروس جو ہے وہ کام نہیں کر رہی اور ہمارے لسنس اتنے اچھے ہیں کہ وہ انہوں نے سکرین شورٹ بھی لے کے مجھے فیس بک پہ شیئر کیا ہے اور تھینکیو سو مچ ہادیہ آپ ہمیں سن رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ سر میں بہت اداس ہوئی ہوں دیکھیں آپ بالکل بھی اداس نہ ہوں اور ہم لوگ جو ہیں دیکھیں وی آر نائٹ لائن فیملی اور دیفنیٹلی ہم لوگ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے کنیکشن میں رہیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کو ہم ایک چھوٹی سی پہلے بریک کی طرف لے جائیں اور اس کے بعد ہم پھر آپ کو ایک سونگ سناتے ہیں ویکسینیشن کے بعد بھی تمام احتیادی تدابیر کو ہرگز نہ چھوڑیں اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں آئیں بنائیں مل کر ایک صحت مند پاکستان احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائیں ہومیوپیتھیک اور بائیو کیمک دواسازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ویل مار شواب جرمنی سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی فروح کیسے ہیں آپ سرنل بھائی الحمدللہ دکات اور دوگوں کہ آپ اور آپ کے سوام سامنے بلکو شریعت سامنے جی بلکو بلکو الحمدللہ ٹھیک ہے جی جناب تو آج بھائی جن امیشہ کی طرح ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج الحمدللہ میری شادی کو پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں اچھا ماشاءاللہ بہت مبارک ہوئی آپ کو شکریہ بھائی اور یعنی ہمیشہ کی طرح میں نے اس کو اپنی میسیس کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کیا ہے تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام ایونٹس جو چھوٹے چھوٹے آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں ان کو آپ کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے میں اپنے اگزیمبل سان دیتا ہوں کہ جب میری فالس انیورسری تھی تو ان نے اس کو ایک بڑے پہمانے پر سیلیبریٹ کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سمجھ لیجے کے مسروفیات اور ضرورتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں تو آپ ہر ایونٹ کو ہر خوشی کو پہلے کی طرح اسی جوش سے اسی جو سمجھ لیجے کے انفیوزیزم سے نہیں منا سکتے ہیں بلکل لیکن بات یہ ہے کہ یہ خوشی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے اور آپ کو اسے جو سمجھ لیجے کے وقت گزرنے کے ساتھ اگنور نہیں کر دینا چاہیے آپ کو اپنی زندگی کا کوئی خاص دن کوئی خاص لمحہ جس نے آپ کو زندگی تبدیل کرنے میں کردار ادا کیا ہو جس نے آپ کی یوں سمجھ لیجے کہ لائف میں کوئی چینجز لائی ہو تو اس ایونٹ کو آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے یہ زندگی اتنی مصروف ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایونٹ کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا اکھٹے بیٹھنے کا اور ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں شیئر کرنے کا وقت مل جاتا ہے مثلاً آج کے ایونٹ میں سب سے چی بات ہی ہوئی ہے کہ میں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا اچھا تو میری میسیس کو سب سے زیادہ شکایت مجھ سے یہ ہوتی ہے کہ میں آپس سے آکے زیادہ تر موبائل یوز کرتا ہوں موجود تو میں ان کے ساتھ ہوں لیکن میرا دماغ کئی اور ہوتا ہے لیکن جب میں دونوں دور پر ان کے ساتھ تھا تو انہیں نہیت ہی ہوشی میں سکھوس ہی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چھوٹے موٹے ایونٹس جو ہیں وہ ضرور منانے چاہیے سیلیبریشن آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دن ہوں یعنی برث ڈیز ہیں انیورسریز ہیں اچھا یہ بتائیے کہ عموماً خواتین کو یہ گلہ ہوتا ہے ابھی تو آپ کے صرف پانچ سال ہوں لیکن کافی عرصہ ہے کہ شوہر جو ہے کچھ عرصے کے بعد انیورسری اسپیشل شادی کی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں وہ دن یاد ہی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اور یا وائپ کی جو ہے وہ برث رے کا دن جو ہے وہ بھول جاتے ہیں تو اکثر یہ گلہ رہتا ہے لیکن آپ لگتا ہے کہ آپ ان کو ایڈوانس میں وش کرتے ہیں جی بالکل نہیں اچھلی بھائی اس طرح ہے کہ میں خود بھی بہت دفعہ بھول رہا ہوتا ہوں لیکن بات ایسی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کی فیلنگز کا خیال کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی ایونٹس آٹومیٹیکل یاد رہتے ہیں یہ ہے کہ اگر بے شک بہت دفعہ انسان بھول بھی جاتا ہے اس کو کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر آپ بھول بھی جاتے ہیں تو آپ کو اس غلطی کا غلطی کو قبر کرنا چاہیے اوکی اوکی تو بات ہے جساں ابھی اس کے علاوے چھوٹی کی بات آپ جساں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اپنی سوشی کے لمحات کو شیئر کرتے ہیں تو نظر لگنے کا خطہ ہوتا ہے تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے نظر برحق ہے لیکن یہ ہے کہ میں پہلے خود بہت زیادہ اس سوشل میڈیا پر اپنی لائف کو شیئر کیا کرتا تھا ایون اپنے فیملی میمبر کی تصویریں بھی انکلوڈ کر دیا کرتا تھا لیکن اب کمہ سکن یہ ہے کہ میں اپنی فیملی میمبر کو اپنے پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تھوڑا دور رکھتا ہوں اپنا ایونٹ میں ضرور اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اپنی پریویسی کا بھی کچھ نہ کچھ خیال ایکزیکٹلی بالکل سہی میرا پوائنٹ کیا مجھے بہت افصول سے ملتا ہوں جن سے میری کچھ عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی بہت اپنے بچے خیال ہو چکے ہوتے ہیں ان کے کیا کہتے ہیں بہت زندگی میں ایسی چینجز آجتی ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بالکل انفار نہیں کیا وہ بالکل حرام سے جواب دیتے ہیں کہ مصبوب بھی اترے ہیں کہ موکر نہیں ملتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ انوینشن نہیں تھی پھر ایک خبر ہوتے تھے کہ تمام رشتہ دار اس میں شریک نہ آج کل ایک شہر میں کوئی شادی کوئی جنازہ ہوتا ہے تو ایک ہی فیملی کے تمام لوگ اس میں موجود نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کو اگر ایک ایڈکشن کہتے ہیں تو یہ بلیسنگ دی ہے یعنی آج کل وقتی لائف اسی بزی ہے کہ روز کسی داروں کو دوستوں کو آپ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں تو جو بندہ آپ کی کیئر کرتا ہے وہ اگر آپ کی لائف میں کوئی انیوی دیکھتا ہے تو وہ ضرور آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ سے ملے گا چلیں سر میرے سامنے ایک نیوز چل رہی ہے کہ راول پنڈی اور سلامباد اکل دے اور ہم اپنے ملک کو دوبارہ اسی ترسابد رکھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بے بلکل حال ہو جائے گا چلنے ڈیر تینک آپ پھر انیورسی کی بہت مبارک انشاءاللہ سے ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ جناب ہمارے دوست سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اچھی بات سوشل میڈیا پہ اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور واقعی میں اپنی خوشیاں جو ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی تشریر نہیں کرنی چاہیے یہ حقیقت ہے اوکے چناب میں ہوں آپ کے ساتھ سرمد اور آپ مجھے سن رہے ہیں ایف ایم ہنڈر کے اسلام سٹیشن سے کال کر رہے ہیں جی 051 111 111 111 اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم آپ کی آواز نہیں آرہی تھوڑا سو انچہ بات کیجئے پلیز ہاں جی آپ کی آواز کام آرہی ہے کون بات کر رہی ہلو جی آپ کی آواز بہت ہی دور سے آرہی تھی تھوڑی آرہی نہیں چلیں کار کالر سے بات کر لیتے اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو 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 جی جی آپ کی آواز آرہی اپنا نام بتائیے گا پلیز ہلو جی اپنا نام بتائیے گا ہلو ریزنال پرگیم ہے نائٹ لائن اور میں ہوں سرمت اور بل آخر جناب ہماری وارس سروس جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے اور میں آپ کے میسیجز کو پرگیم میں شامل کرتا ہوں موسیقی اور چودری آدل ہمیں سن رہے ہیں جی کے پی کے ہریپور میں ان کو پرگیم اچھا لگ رہا ہے اور انجی ہماری لسنر ہیں تینک یو سو مچ آپ ہمیں سن رہی ہیں اور کون ہیں جناب ہمارے ساتھ اور اٹلی سے ہمارے ساتھ اور بہت شکری آپ کا آپ نے آجی نائس سٹارٹ آپ نے پرگیم کے شروع میں میسیجز کیے اور کون سن ریزاناق رہیم موڈل ٹاؤن اسلامباد ایم گوڈ آپ نے رہیم ہے اکی جی ہاتھی آپ کا میسیج میں نے ریٹ آلیڈی کر دیا تھا اور زارہ ہے جی گلیانا سے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آج دل میرا بہت اداس ہے اور آپ واپس ضرور آنا ہو کہ میں بالکل آؤں گا اور آپ نے کہا کہ میرا بات کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن میرے میں کونفیڈنس بلکل بھی نہیں ہے دیکھئے میرے خیال میں ایسی کرتے ہم کبھی بھی آپ کو ایسا احساس نہیں دلاتے کہ آپ بات کم کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ایک انکریجنگ بہیوئیر ہماری طرف سے پائیں گے محسن خان نے راولہ کورٹ سے بہت شکریہ آپ کا آپ نے کہا کہ ایک انسان پانچ سال گزار کر مجھے چھوڑ گیا سے گزر رہا ہوں کہ اس انسان سے حساب ہوگا اس دنیا میں یار یہ بڑی ظالم قسم کی بات آپ نے لکھی ہے واقعی کبھی کبھی آپ کی اٹیجمنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور جی پنڈی گجرہ سے ہیں ہمارے ساتھ عطیق الرحمان تینک یو سو مچ عطیق اور عیسی رحمد ستی ہیں جی کہوٹا سے علشبہ عباسی ہمیں سن رہی ہے اور علشبہ شکریہ تعریف کرنے کا پروگرام کی اور ہمیں پوچھا ہیرا نے راولپلی سے what is the procedure of the احساس scholarship احساس scholarship جو ہے ان کی i think عموم ایسے لوگ جن کی لو انکم ہے ان کے بچوں کو یہ scholarship دیا جاتا ہے تو آپ ساری ریٹیلز ہوکفل یہ سے مل جائیں گی اوکے جی ہمیں صلاح نے کہا ہے کہ مجھے آر جے بننا ہے اس کے لیے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں دیکھیں آر جے بننے کے لیے میں اموم ہوتا ہے اور تب سے لیکن نائٹ کے شو ہیں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سا شو کرنا ہے کیا آپ کے مزاج کے ساتھ سوٹ کرتا ہے پھر اپنے آپ کو موبائل پر ریکارٹ کریں اپنی آواز کو خود کو سنیں آپ پھر امپروف کریں اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی آڈیشن لیکن آپ اپنے آپ کو پہلے ایسیس کیجئے یاسر محمود ہے اسلام باز سے ہمارے ساتھ اور سید عزمت حسین شاہ ہیں رحمت بنگی سے تھینک آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی ایک ڈی بریک کی ضرورت ہے مراج جنا پروگرم ہے ساتھ ایک آل ہے اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں انجی بات کر رہی ہیں سید جی انجی کیسی ہیں شکر اللہ آپ کا سیٹرڈے آف ہوتا ہے یا آن ہوتا ہے نہیں جی آن ہوتا ہے اوکی چونکہ آپ کی آواز میں اس وقت دو ملے جلے جذبات ہے آپ کو نید سوچائے میں اس کی رکوارڈنگ جو اپروڈ کر دوں ٹھیک نہیں لائز سننے کا مجھے اوکی یہ سارے لوگ مجھے ہوتا ہے زندگی کا لائز شو نہیں اللہ نہ کرے اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نید پتہ نہیں کیوں لیکن آپ نے بریک لیا تو اچھے یوگر لیکن یہ صحیح نہیں لیے آپ سارے لیکن اچھا یہ صحیح نہیں ہے ہا نا نائی لائن تو آپ کے ساتھ مجھے سارے نہیں اسا نہیں باقی لوگ بہت اچھا کرتے ہیں دیکھئے ہم نہیں سنتے کسی کو بھی اور کسی کو نہیں سنتے سوائے چلے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی اور زندگی رہی تو ہم ضرور ملیں گے انشاءاللہ جی جی بلکل اور پروگرام تو بہت اچھا ہے مزید سلیکشن بہت اچھا ہے اور آپ کے سارے جسین بھی لسنرز ہیں وہ ادھاؤ ہیں میرے سمیر ان سے کہوں گی میں کہ بہت کریں کہ ہم پر رہے مالے اور وہ دوبارہ کی جانی بہت اچھا چلیں چلیں اچھے اچھے سپویٹری سنا دیں اپنی آواز میں اپنی ہی اپنی ہی کوئی پویٹری چلیں پروگرام کے آخر کے قریب میں دیکھتا ہوں کہ میں کچھ رید کر سکا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور تینکیو سو مچ اللہ حافظ رائے جنب ہمارے ساتھ ہماری ریکولر لسنرز جو ہیں وہ انجیں تھیں اور ایک اور کالر جو ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی اپنا نام بتائیے گا حلو اسلام علیکم جی جی آپ کی آواز آرہی ہے اور اپنا نام بتائیے گا اپنی سارا حسن کیا اوکی سارا حسن کیا نی کیسی ہیں سارا بلکل ٹھیک سنائیں گے ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ سنائیں بہت دنوں کے بعد آپ نے آئی تنک کال کی ہوگی میری شور بہت زمانوں کے بعد بہت زمانوں کے بعد بلکل دیکھیں زمانے بیٹھ گیا ہے بس کچھ مسئل بس ایسا ہی ہے بلکل بلکل جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں لائف آپ کی ٹھیک جا رہی ہے ایوری تنک اس فائن صحیح 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 اوکی جی جناب کو شیئر کیجئے ہوای ساتھ شیئر ہے شیئر ہے مجھے تو مرن فرمز سلا اچھے آواز میں سنائیں گے جی آپ سنائیں چلی اچھا آپ کی آواز ابھی بھی اتنی کلیر نہیں آرہی آپ کی آواز میں بھی تھوڑا سا پرابلم آرہا نا نیٹ پک ہمارے ہاں بھی پرابلم ہو رہا تب ہمارے ہاں بھی جو ویٹس اپ میسیجز وہ نہیں آرہے تھے چلیں سارا بہت خوش رہی ہے اللہ تعالی آپ بہت خوش یاں دے تینک ہمارے پروگرام سنتی تھی تو ہمارے پروگرام میں کال کرتی تھی اور پارٹیسپیٹ کرتی تھی دیفنیٹلی زندگی اس میں آپ کی مصروفیات سب کچھ سا سا چلتا ہے اور انسان پین کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا دھیان ان چیزوں سے بھی ہٹ جاتا ہے جو آپ کو بہت پسند ہو ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جنب اسلام علیکم مالیکم سلام 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 جی سائما کیسی ہاں ٹھیک آج بھائی چانس شاہر ڈویل ٹو پہ میں نے پروگرام سننا شروع کیا آپ بریک لینے والے اچھا کر کر میرا اتنا اچھا گوز جا کہ اس کا فیٹ شاید میرے آنے والے وقتوں میں بھی ہوگا تو میں نے یہ بات حجم کہتی جیسے تیسے کیونکہ آپ کی کالرز نے اتنا پروٹیس کیا بڑا چھے کسی آپ کو کنوے کیا کہ میرا سمیزید کہنا کچھ بنتا نہیں اور اس کی کہ شاید میں نے بہت پہلے سیکھ لیا کہ کسی آنے اور کسی جانے سے پرک نہیں بڑھنا چاہیے آپ کو سیمسیلیب نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آئے اور بجرا جائے اور میں آپ کو پی اپنے لائف کی ایک ریالیٹی بتاؤں فرنکل سپیکنگ سمٹائمز آئلسو فیل کہ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے میں آپ کو سوشل میڈیا کی لائف کا بتاؤں ایکسپیرینس ہمارے کالن نے کسی کو فرق نہیں پڑتا سچ میں یہ حقیقت ہے ہمیں ریالیسٹک ہونا چاہیے ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پر کانٹیکٹ سن دوست اور جن کو دوست سمجھتے ہیں ہمارے سچ میں ریال فرنڈز نہیں ہوتے کوئی بھی دوسرے خوشی اور غمی میں جوائن نہیں کر سکتے فیزیکلی بہت ہی ریال ہے جو آپ کے ریال فرنڈز ہیں جن کو ٹائم کم دیتے ہیں تو پھر میں سوچا کہ بیلنس ہونا چاہیے لائف میں یعنی آپ کے لئے جتنی آسانی ہوں کچھ بھی کرنے کی تو وہ کریں جو نہیں ہوتی میرا بھی ایک دوست ہے وہ گجران والا کرنے والا ہے تو چھٹیاں لیں ہوئی ہیں تو گجران والا چلا گئے تو آج آرہا تھا تو راستے میں اس نے مجھے کال کیا دینہ کے قریب کہ میں پہنچ رہا ہوں اور ملنا ہے کیونکہ لاز ویک نہیں مل سکے اور مجھے یہ خوشی فیل ہو رہی کہ جو وقت ہم آپس گزار رہیں گے بڑا قولیٹی ٹائم ہو گا اگر میں اس کے ساتھ تین گھنٹے گزار گا تو میرے سوشل میڈیا پہ ایک مہینہ جو گزرا ہوگا اس سے بہتر ہوگا اور آپ بھی اپنی لائف میں دیکھ ہیں آپ کی سسٹر آپ کی فرین آپ کی گھر والے ایک چلی وہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ آپ ان کو زیادہ وقت اور سوشل میڈیا کا رابطہ ضرور رکھنا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے جہاں تک پروگرام کی بات ہے سائمہ ای تینک یہ میری اپنی بڑی مجھے خود بہت خوشی ملتی ہے میری مجھے بھی اندرونی خوشی ملتی ہے بات کر کے لوگوں میں ساتھ کنیکٹ ہو کے یہ بڑا لائیولی کنیکشن ہے چونکہ بوائس ہم بس فزیکلی دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آوازیں ہمارے کانوں میں آرہی ہم آپ نے تھرمنیل میں بڑا اچھا لکھا ہوا تھا میرے خوبصور سبو کرنے لوگ جو ہیں آپ سنے میں لگے جو آپ نے لاز وی کی اپ لوٹ کی وی بلکو میں بڑا اچھا تھرمنیل لکھا ہوا تھا اچھا میں دو باتیں کرنی تھی میں تو پہلے پہلے سننہ بند کر دیتی ہوں کیونکہ کچھ میرے نیورو مسئلے چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بات میرے خراب ہونا شروع ہو جاتی میری برین کی اتنی کپاسٹی نہیں ہے کہ میں پرولانگ اس کی طرف جا سکوں اور ریالیٹی سے زیادہ سنسٹیف ہم اپنے آپ کرتے ہیں کسی کے آنے اور جانے سے ہمیں مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں یہ ریالیٹی کی بات نہیں یہ سنسٹیفیٹی کی بات ہوتے ہیں ہم سے سنسٹیف ہو جاتے ہیں جیسے سنسٹیف ہو جائیں تو چھنڈا گرم نہیں کھاس ہوتے ہیں ہاتھ ہاتھ گوشت کھانا سٹیل اور پلاسک ہوتا نہیں گوشت نہیں ہوتا ایک دوسری بات جو میں آپ کو اپنا انسومنیا کا ایک سنسٹیف ہوتا اور میں کوجل کری تھی مجھے اتنا انٹرک رکھیں کہ میں کیونکہ نین کی گولیاں کھاتی ہیں تو مجھے تھوڑا سنہا اس کے بعد مجھے خود بھی نہیں پتا تھا میں نے کیا پھول رہی ہوتا نین میں بہت ہوتی ہوتی پی 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 میں نے بولا کہ پولی کھول کرو اور مجھے ٹائم لے تو اس نے کہ تم آؤ اور پچھلی کوئی بھی پسکرپشن اٹھاؤ اور میرا ریشن دینا اور بات دی خیر میں پسکرپشن پہ پھول جگی تھی خیر میں بات بنائی اور پسکرپشن پہ تو میں چٹی سے ملنا جاتی لے اسے میری بات دی تو ان کی اسسسٹن تھی نا بائی جان سکر ہم بی خیمہ ستھی ان سے میری بات دی ہم چکے خواتین تھی ہماری بحث شروع ہو گی وہ مجھے ون ون کومن کے چکر میں تھی وہ جو تھی انہا مجھے جی ای اتنا بڑا بڑا انگزائیٹی پہ ہو نا وہ فکس ہو گی نہیں تمہیں انگزائیٹی ہو ہے اچھا تھی میں تو جیسے تیسے لکھا کہ خوش نہیں تھی کہ میری کسی طرح اس سے بات دی اچھ ڈی سے کیونکہ وہ میں ان پائیویٹ کلینک پہ چکرا دی تھی لیکن وہ چک کر لیتے لیکن وہ کئی بیئر گاؤن پہ سے دو میری ملاقات داؤ سکی میں کسی سیٹس فائد نہیں گا میں سیدھی چلی گئی انگزائیٹی نے کہا آپ بھی تو سیسرن نے مجھے انگزائیٹی انگزائیٹی بڑا انگزائیٹی بھی انگزائیٹی انگزائیٹی لگتی انگزائیٹی بھی بات صحیح لے لیتے ہیں اور علاج کی طرف نہیں جاتے ہیں یہ پاکستانی کے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم اپنے جسمانی علاج کی طرف دوجہ دیتے ہیں دماغی علاج کی طرف نہیں دیتے سمہا نبیلیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کہ یہ تو پانگل ہے تو پھر وہ ایک جملہ ہے نا ہم تو پانگل تھے ہم تو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میرے ڈاکٹر نے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے دیتی تو نہ لکھا کیونکہ میں بڑی افتر تھی نا اسے تھی اور تھوڑا سندھ اندر سے سوف لیکن آپ ڈاکٹر سے نہیں سکتی لیکن مہنگا آپ کی سسٹنٹ نے تو انجائٹی دیتے انہوں نے اشارہ کیا اچھا میں نے محسوس کیا ہاں مجھے نا ہر چیز سفائی میں پلیٹ بھی دھوں مجھے لگتا ہے پلیٹ میں صحیح نہیں گئی میں کبرہ سافھ کھنوں پھر پھر میں جارجرا لیتی کو ایسے سافر کرتی ہوں کہ کبھی خرساز کا کعوہ پی لیا کبھی ایکسرسائز کر لی زیادہ نہیں تھوڑی بہت اس سے بڑا فرق ہو انا میں نیٹ سے یوگا کی ایکسرسائز دیکھی اور نے کرنا شروع کیا تو پھر میری نین سوڑی تھی لیکن پھر مجھے ایسے شک ہوتا جسے مجھے نین نہیں آئے کی نین کی مولی کے بڑا دلچس واقعہ باکی نین مجھے وہاں سے شغوا بڑا فارغ پڑتا آپ صور اور خشواش کبھا بنائیں اور گین دی پاک سے بعد آیڈ کریں بڑا اچھا فارغ پڑتا صحیح صحیح اور ایکسرسائز جوتی جو کو جوگا والی ہمنا اس سے دیکھنے ہمارا آپ سے فٹنے سے صحیح رہتے ہیں اچھا آپ کو مجھے نیسی 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 پتے نیسی جو مجھے کیا میرا رسوانس ہوگا لیکن فیس بک تو یوز ہی نہیں کھتی چھ سال وہ چھوڑ دیا اور وات چھ کام لوگوں بہت ہی کام لیڈیز کے لئے یہاں پہ نا اتنا کوئی ہے نہیں دیا جائے سو اس سے نا نیکس فرائیڈی کو پتا چلے گا آپ کو کتا میسی چلے میں ٹرائے کروں گا کہ میں شروع ٹائم پہ سن سکوں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ لوگوں نے کتا میسی چھ نہیں میں فراس کی شو میں ضرور آپ کو انشالا یاد کرنے آپ کے سانگ مجھے بہت یاد آئیں گے چلے چلے بہت شکریہ اللہ حافظ مراج محبت زندگی ہے اور تم میری محبت ہو آپ کی میسیجز شامل کر لیتے ہیں سادیا راجہ میں سن رہی راول پنڈی میں بہت شکریہ آپ کا سادیا لیکن آپ نے پلیز آل اسننرز پری پور می اللہ تعالی آپ کو صحت دے اور بلکل ٹھیک ہو جائے موزم عدر رہا ہے مجھے بھی دیکھئے آپ کے تھوڑا سا شاید گلاب کو فیل ہو رہا ہوں اور مجھے چھینکیں بہت آرہی آج کون یاد کرتا یار اتنا کون یاد کرتا ایک دفع پسا نہیں مجھے کسی نے کہا تو میں نے گھر لگتا اب تو کمر یاد کر رہی کیونکہ شاید ویدر چینج ہو رہا ہے مجھے تھوڑا سا لرجی سا گلیٹر بیش ہو ہے یعنی دست سے مالنگ کے ٹائنگ بھائی اللہ کا بہت شکر ہے جی صوبیہ جو ہیں کہ بھائی میری لائف ایک انسان نے برباد کر دی سب کچھ لے لیا جو کچھ کے میرے ماں باپ نے مجھے دیا تھا لیکن وہ اب بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجھے ایسا کچھ بتائیں جس سے میں اٹینشن فری ہو سکوں اور بہت ٹرائے تھوڑا سا مجھے بتائیے گا اور تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں تو بھلے میں آپ کا نام لیے بنا اس کو ضرور شیئر کر لیتا ہوں میرے ہزبنڈ نے مجھے صرف فرس اینیورسری پہ وش کیا تھا وہ بھی میرے ریمائن کروانے پہ اور ستائیس سال پہلے کوڈر میں آپ کا میٹ رہے گا اکرا چلیں پوزیٹیوٹی اچھی بات ہے اور انشاءاللہ اس سے اگلے میں چیک اینا اور جی سلہ ہے ہمارے ساتھ اور سلہ نے پھر پوچھا ہے کہ بھائی بتائیے کہ آرجے بننے کی ایجوکیشن کی مہتر کرتی جی بالکل دیکھ میرے خیال میں ایجوکیشن تھوڑی کم بھی ہو تو چلتا ہے آپ کا نالج باعلم ہونے چاہیے مخلف ٹاپک سے جس پہ آپ نے بات کرنی ہے آپ میں آپ کے پاس اگر کچھ سبسٹانس ہوگا کچھ کونٹنٹ ہوگا تو تب ہی آپ کچھ بات کر سکیں گے تو وہ آپ کے علمے ہونا چاہیے بہت سارے ہمارے آجز بہت بڑی ڈگریوں والے نہیں لیکن اب تو خیر جتنے بھی ینگ سٹرز میں دیکھتا ہوں بہت بڑے لکھے ہیں میں نے اپنے زمانے میں شروع میں جب ہم کرتے تھے تو میں دیکھا تھا کہ کم ایجوکیشن والے یعنی ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ بھی چل جاتا اور آپ کے باقی میسیجز کو ہم شامل کریں تھوڑی دیر کے بعد 051 111 111 ہمارا نمبر ہے اور اگر آپ واتس اپ میسیجز کرنا چاہیں تو 0306 929 3636 پہ جی اس قوارٹر کا یہ last کوئی بھی بات کہنی ہو تو مجھے ایک ورسیم میسیج کے ذریعے ضرور بتائی ہے 0306 929 3636 پہ آپ پروگیمز کیسے اچھے لگے ہیں آپ آپ کیا لگتا ہے کہ اس کو ہم کیسے امپروف کر سکتے ہیں یعنی اور گفتگو میں ہم کیسے چام لاؤ سکتے ہیں ہم کون سی سکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے کہ پریز اس لئے اچھا لگا ہے کیونکہ وہ ٹیپیکل ساس بہو کے ڈرامے تھے ان سے ہٹ کے سٹوری ہے پہلی دفعہ کسی مرد کو ایک مظلوم کریکٹر کے طور پر پریزنٹ کیا گیا ہے اور یہ بڑی خوشہ ان بات ہے خواتین کو دیکھتی ہیں ڈرامے ویسے دیکھتی ہی خواتین میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ کرتی بھی ہیں یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ دیکھتی ضرور ہے دیکھتی موسیقی پریزنٹ دو بجنے میں تقریبا نو منٹ اور تین بجے تک آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے پرگرم میں شامل ہو سکتے ہیں through live call 051 11 11 11 11 100 پہ کال کر کے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں جی واتس پہ نمبر 0306 929 3636 موسیقی ایک جناب اور ایک لسنر نے مجھ سے یہ سوال پھر کیا کہ ہمیں جو ہے وہ اگر کسی کو آج بننا ہو تو وہ کیا کرے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو کو کوپی تو نہیں کریں آپ کا اپنا ایک سٹائل ہونا چاہیے اور آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ آپ بھی کاشر بن سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنی لائف میں ویسے بھی تو باتیں کرتے ہیں کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لڑکے لڑکیاں جو بہت ڈاکٹیو ہوتے ہیں ان کے فرنڈز ان کو کہتے ہیں مجھے لوگوں میں کرونا کی ویسے اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں اگر آپ یہ کنڈیشن رکھیں کہ آپ بغیر سرٹیفکیٹ کی نہیں چاہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جو سینما میں جانے والوں کی بڑی تعداد ہے شاید انہوں نے بھی ویکسین نہیں لگوائی ہو ہو بھی سکتا ہے لگی میرا اندازہ موسیقی ہمارے کولرز جو ہیں وہ بھی فون کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے کولرز ان سے پہلے بات کر لیں اور پھر آپ کو سنوائیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں جی کیا حال ہے آپ کا خیریہ سے جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے موسیقی میرے خیریہ سے سنوائے سنوائے موسیقی موسیقی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اور آپ کی لائف ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہیں کیسے بہتر ہیں بھائی کیا کریں تو میرے دوک ہو کر میرے بھی پریشانی زیادہ ہاں تو کس پریشان ہو کس پریشانی ہو کس پریشانی ہو چلیں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی کریں اور زندگی میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں ٹھیک ہے جزاکاللہ تینکیو اللہ حافظ چلیں مجبوری سنو 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 مجبوری 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 مگوری میرے پریشانی مجد شرعہ مجھے جس مجھے جس مجھے شرعہ مجھے 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 جی بس اللہ تعالیٰ کی ہماری کرم ہے یہ سارے ہیں نہیں انشاءاللہ آپ پکر نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت آسانی کرے گا آپ بالکل پریشانہ تینکیو جزاک اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ رائٹ بہت شکریہ جی ہماری کولر ہیں اور ان کے سپر نے شادی کر لی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے نیچرلی پریشانی ہے لائف کے اندر آپ کو ایک جیون ساتھی کی ضرورت پڑھتی ہے آپ کا جیون ساتھی جو ہے اس کے سب سے زیادہ ضرورت آپ کو پڑھتی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر ڈھلتی جاتی ہے آپ کو ایک دوسری کی تب زیادہ ضرورت محسوس ہوتے ہیں رائٹ جناب اش محبت اپنا پن اور اپنا پن جو ہے وہ آپ کے اور میرے ساتھ ہیں اور یہ تقریبا ابھی ہمارے پاس ہے 45 منٹس ہیں 50 منٹس ہیں آپ کول کر سکتے ہیں 051-111-111-100 پہ اور لائف بات در سکتے ہیں میرے ساتھ اس بیکراؤنڈ میوسک کو بھی سنتے ہیں جنے جناب ہم اپنے نیکس کولر جو ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم مالیکم اسلام جی اپنا نام بتائیے گا میں آسپا بات کر رہی ہوں تر بیلا غازی سے کیسی ہیں آپ آسپا ٹھیک ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک شکر اللہ کا آج تو آپ کی شو کا ہوت ٹاپک ہے آپ کا آخری شو اسکوارڈر کا آخری شو اسکوارڈر کا آخری شو ہاں بے بکل ایسے کہیں گے اور سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عشق محبت اپنا بن جو ہے نا ہاں ہاں یہ آپ کے اور آپ کے جو لسنرز کے درمیان ہے وہ شو میں نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے لسنرز آپ کے فین آپ کو کتنا مس کریں گی اس اپنایت کی وجہ سے انشاءاللہ جی میں ان کا مشکور ہوں اور آئی ہوپ کہ ہمیں دوبارہ موقع ملے گا انشاءاللہ آپس میں بات کرنے کا آپ نے ابھی یہ سان پلے کیا نا تو میرے ذہن میں وہ اس کی ویڈیو آ گئی نا بات نہیں ابھی کہانی سچ ہے کہ نہیں کہ اس کو انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا تو میں اس وقت بھی یہ سوچا کرتی تھی کہ پسنی شہزادے نے اس وقت کیوں ایکشن نہیں لیا اور بعد میں وہ تاج محل کھڑا کرتی ہے اس کا کیا فائدہ نہیں اس نے تو تاج محلی بنیا تاج محل تو شاہ جہان نے بنویا یہ کہانی تو جہانگیر کی ہے نا سلیم کی شہزادہ سلیم کی میرے خیال میں اس ویڈیو میں یہ ہی بتاتے ہیں کہ اس سے پھر یہ بنایا گیا نہیں نہیں آپ ویڈیو دوبارہ دیکھئے گا بیسیکلی انارکلی کا جو مزار ہے نا وہ پنجاب میں لاہور میں پنجاب جو سیکریٹریٹ ہے نا اس کے ایک کونے میں ایک مزار ہے وہ منصوب ہے کہ یہ انارکلی کا مزار ہے تو بیسیکلی وہ جو اس کا مزار دکھایا ہے نا وہ تاج محل نہیں ہے بکوز آپ اس کو بتا رہی ہیں جس نے تاج محل دیکھا ہوا ہے ہم نے دیکھا ہوا ہے نہیں میں نے خود جا کے دیکھا ہوا ہے تو تاج محل میں چونکہ نور جہاں ہے اور شاہ جہاں ہیں دونوں کی گفر ہیں ٹھیک ہے اور آپ کہہ لیجے تاج محل تو نو ڈاؤٹ کے بہت ہی خوبصورت چکر ہے اس میں مسلمانوں کا جو فن تعمیر ہے جو ان کا شوق ہے بڑی مزے کی بات دیکھتے ہیں اس کا جو پرانا نام ہے وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اس سے روزہ نور جہاں کہتے تھے پھر وہ اس کا نام تاج محل پڑا اور کچھ اور اس کی ہسٹری کے بارے لے کہتے ہیں پھر بھی اسے سین اف لف کہا جاتا ہے جی بالکل کہا جاتا ہے کسی کی اجاد نے بنایا گیا تھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ جہاں جو ہے جب اس کو اس کے بیٹے نے اورنگ سیب نے معذول کر دیا تو جو آگرہ کا لال قلعہ ہے میں نے وہاں پہ وہ کمرہ بھی دیکھا جس کے کھڑکی سے تاج محل نظر آتا اور وہاں پہ وہ قید کیا گیا تھا تو وہاں پہ بھی اورنگ سیب نے سلاخیں لگوا دیتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو یاد کر کے روتا تھا ٹھیک ہے یہ بادشاہوں کی وہ کہتے ہیں نا آپ تسی بادشاہ بندے ہو یہ بادشاہوں کی کہانیاں بھی بڑے عجیب ہیں یعنی اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کی اور بہت ساری شادیاں تھیں وغیرہ وغیرہ بادشاہوں کی تو ہوتی ہیں لیکن اس کو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس لئے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ بادشاہ اپنی ملکاؤں کے ساتھ اتنے اٹیج یوجلی نہیں ہوتے یعنی ایک بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ بھی ہے کچھ بھی ہو ٹھیک ہے نا یعنی وہ اس لئے آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے اکبر نے اپنے بیٹے کی خواہش کا احترام نہیں کیا کہ اس کا بیٹا اگر ایک نیز سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا نئی ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو بہرہ یہ بڑی مغل حکومت کی جو ہیں مغلوں کی باتیں بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں انارکلی کا مزار کہا جاتا ہے میں ایک دو بار گیا ہوں پنجاب سیکریٹیریر لیکن اتفاق سے میں اس طرف نہیں جا سکا میری ہسٹریز کا مطلب ہے بہت ہی ویک ہے نہیں کوئی کال نہیں خیال ہے دیکھیں میں تو اس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں کہ اس پر جب اس کو چنوا دیا جا رہا ہوتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے پتہ نہیں کوئی آئے گا اس کی مدد کیلئی آئے گا کہ نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں آئے بس اصل میں دیکھی کہانیاں بڑی مختلف ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکبر جو ہے وہ خود جو ہے وہ انٹرسٹڈ تھا نارکلی میں اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کا بیٹا جو ہے اس کی کنیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہے تو بادشاہ جو ہے دیکھئے جو یہ بادشاہت ہے اس میں بادشاہ کے جو زیر نگین علاقہ ہے اس میں تمام لوگ اس میں تمام چیزیں شامل وہ اپنی ملکیہ سمجھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھئی اسی لئے تو ڈکٹیٹرشپ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس میں آپ کی بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بادشاہ کا دل چاہے آپ کو پرائم منیسٹر بنا دے آپ کا دل چاہے تو وہ اگلے دن کہے کہ بھی آپ چو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو وزیر بنائے اور بعد میں اپنا اٹھا دے تو ڈکٹیٹرشپ میں یہ ایک سب سے بڑی خان ہے بلکل آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں یا پھر اگر آپ نہیں جواب کرتے ہیں آپ کی مرضی کے کام اگر نہ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو بھی انٹینشن میں لے کے کرتے ہیں اس میں پھر آپ کو مزا نہیں آتا تو آپ کی مرضی کے آپ کے حساب سے نہیں ہو رہا جی شکر ہے کہ ہم کی کسی یسے دور میں نہیں رہ رہے ہیں جی جی بہت زیادہ مشکل ہو رہے ہو میں ایک تیچر ہوں نا تو اچھا آپ تیچر ہیں مرشل آپ نے بتایا چھوٹی چھوٹی کلاسز کو پڑھاتی ہوں آج میں ایک لیسن ساورد کائر اعظم کے بارے میں جی ٹھیک ہے اب دیکھیں چھوٹے بچے ہیں اور آخر میں ان کے لیے قسطن کیا گیا ہے کہ آپ کائر اعظم سے ملتے تو آپ کے کوئی سے پانچ سوال جو آپ ان سے پوچھیں گے کوئی ایسے پانچ سوال بتائیں ہاں اچھا کروانا بچوں سے ہی ہے کہ انہوں نے انجرنا ہے ٹھیک ہے اب میرل سے پوچھوں کہ آپ کائر اعظم سے ملیں گے تو آپ کیا ہے ٹھیک ہے وہ بچے ہیں زائرہ ان کا تحتمی ہے ہاں اب ایک بچے میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کا کیا حال ہے ہاں دوسری سے ہے دوسرا بچہ کہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کو فون سی چاکلیٹ پسان بھائیں ہاں بالکل سی ریلیمنٹ قویسچن ہے میں نے میں نے کہا کیا میں نے وہی قویسچن لکھا دی ان کو میں نے چلے لکھے کہ آپ جو قویسچن کیچھے رہے ہیں دوسری سے یہ آپ نے کہا ان کو اوٹ پٹانگ قویسچن سوار رہی ہیں ہاں بچے تس حد تک کریں گے میں ان سے ہی حد تک کروں گے میں نے بڑے بڑے قویسچن نہیں کروا سکتی کہ اب یہ بڑے ریدر سے ان کا کوئی اتنا شہور ہے آپ یہ کیا سمجھتی بڑے بڑے قویسچن کریں گے ہاں ہاں بچوں کو بس ایک اس میں لے کے جانا ہوتا ہے کہ آپ ان کا چھت کرنا ہوتا ہے کیا کیا سوچتے ہیں ہاں بلکل وہ کس تک سوچتے ہیں ان کو سوچنے پوچنے پولنے بے مجبور کرنا ہوتا ہے چلیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا اور آپ کا شکریہ بلکل بھی نہیں کیونکہ آپ جی لازت شو کریں رائے جناب ہمارے ساتھ ہماری جو ہیں وہ آصفہ تھی اب آپ کو میں نوسط فتہلی خان کی آواز انوانا چاہ رہا ہوں رائے جناب رگے ہمیں نائٹ لائن اور میں ہوں سرمت ہماری ویڈسپ سرویس اس میں پھر تاتول آیا اس لئے آپ کی میسیجز ان کو ہم شامل نہیں کر پا رہے لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں صفر پانچ اکسو گیار اکسو گیار اکسو گیار اکسو پہ ہماری ایسا شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنی کوئی بھی بات اکسو گیار اکسو گیار اکسو گیار اکسو گیار اکسو گیار اسلام علیکم جی ملکہ سر کیا سر جی میں بلکہ ٹھیک ہوں کون بات کر رہے ہیں مزر ستی بول رہا ہوں راول پنڈی جی جی جناب ستی صاحب میں آپ پروگرام سن رہا ہوں سار ٹرائیو کر رہا ہوں بڑا اچھا چلیں بہت شکریہ کہاں پر ڈرائیو کر رہے ہیں کس میں اسلامباد نہیں اسلامباد کے اندر ہی اکی 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 صحیح تو آپ کو رات کو ڈرائیو کرنا زیادہ پسند ہے رات کو ڈرائیو بس کبھی مجبورا بھی اصل میں ائرپورٹ سے میرے ایک کزن آئے ہیں اچھا جی ایک چلیں خیر و آفیت سے آپ گھر پہنچیں اور یہ بتائیے کہ ابھی جو ائرپورٹ اسلامباد کا اکثر لوگ کہتے ہیں کافی دور ہیں جی آپ کو بھی فیل ہوتا ہے کہ شہر سے کافی دور چلا گیا یا کہ ٹھیک ہے باہر ہی ہونے چاہیے ائرپورٹ واقعی کافی دور چلا گیا لوگوں کے لئے ٹھیک ہے جنگ والے سایٹ گلوڑا والی سایٹ پہنچ سایٹ سایٹ لوگ ہیں ان کے لئے کافی سایٹ ہوگیا اوکی اوکی صحیح لیکن یہ کہ میرے خیال میں اگر کوئی اب مجھے نہیں پتا کہ کیوں ایسا نہیں ہوا دنیا میں ہوتا کہ ائرپورٹ دور ہوتے لیکن اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ سروس ٹرین کی شکل میں یا بسز کی شکل میں بھی دی ٹھیک ہے اور جو پورے قریب زیادہ تار علاقے کو کمار کرے تاکہ لوگ ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لئے بڑی پاکستان میں یہ بورٹ بھی جنہوں نے اچھی سجاگہ پلگائے وہیتر کے رہنے والے لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے باہر سانے والے لوگ اکثر بول جاتے ہیں ہونکو اسے ہی ہے اسے ہی ہے ہوتی ہیں جوہاں ایسپورٹ پاکستان یہ ٹھائن پورٹ نہیں ہوتے ہیں بڑے طابلانگلوگ بڑی چلے سر اللہ تعالیٰ خیر رکھے آپ خیریت سے پلچھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو بہت شکریہ چلے میں ٹرائے کرتا ہوں سر بہت شکریہ اللہ خیریت جناب اتاولہ صاحب کی بہت زیادہ فرمائشاتی رہتی ہے ہمارے پروگیم میں اور آنی بھی چاہیے اتاولہ جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے جناب بات کرتے ہیں نیکس کالر سے اکی کوئی بات نہیں ہم آپ سے دوبارہ آپ کنیکٹ کیجئے گا پھر بات ہوتی ہے اتاولہ اسیخیلوی کو دیکھئے کہ ان کے بیٹے ساول جو ہیں انہوں نے بھی گانے جو ہے وہ اس پیلڈ میں آئے ہیں لیکن وہ اپنے والد کی طرح ان کو نام نہیں ملا حالانکہ اچھی آواز کے مالک ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے کہ زندگی میں آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ جیسا نام نہ کما سکے یہ لطف دوبالہ ہو جاتا اوکی سر 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 اور میڈمز جو جو مجھے جہاں جہاں سن رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام میں اور اگر آپ ورسپ میسیجز آپ نے بھیجے ہیں ام سوری ابھی ہمارے پاس آپ کو میسیجز ڈسپلی نہیں ہو رہے آج کچھ انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم لگ رہا ہے مجھے کہیں کہیں چلیں جی باپ کو ہم سناتے ہیں اتاولہ اسیخ خیل بھی کیا اوکی جی سسی پننو کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہتے ہیں کہ سسی جو ہے وہ سو ہی رہی اور پننو کو اس کے بھائی لے گئے یہ سسی کو اس کو لے گئے لیکن جو بھی ہوا ان میں جدائی پڑ گئے پرگرام ہے جی نائٹ لائن اور دو بچ کر ہوئے ہیں چونتیس منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں بارہ بجے تک تقریباً ہم بیس منٹ اور آپ کے ساتھ گزاریں گے 051111111100 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کے وٹس اپ میسیجز کے لیے ہمارا نمبر تو ہے لیکن ابھی آپ کے وٹس اپ میسیجز آنے رہے ہمارے نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے سامنے آپ کے میسیجز جو ہے وہ ڈسپلے نہیں ہو رہے چلیں کوئی بات بھی ہوتا ایسا ابھی 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 سامنے رہے سامن جی سامن کیسی آپ ٹک ٹاک ہیں اوکے اور نیکس کالر سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی 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 سلام ہلو ہاں جی چلیں بہت شکریہ لیکن اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم باقی کالرز کو بھی موقع دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ برا میں نہیں برا بلکل نہیں ہم مان رہے بلکل برا نہیں مان رہے بہت بہت شکریہ مجھا اندازہ ہے اور تینکیو سو مچ آپ نے پھر کال کیا بہت شکریہ آپ کا رائے جناب اور میں آپ کو سنواتا ہوں اب کس کی آواز مہدی حسن اور پروگرام کے آغاز میں ہماری کالر انچی نے مجھ سے کہا تھا کہ پروگرام میں کوئی اپنی پویٹری ضرور سنا ہے تو میں نے آپ کو شاید بتایا کہ بہت پہلے جب میں ریڈیو بہت ایکٹیو نہیں کرتا تھا ایفیم ہانگر تو میں نے ایک نظر پر لکھی تھی آواز سے محبت وہ اپنے ان لسنرز کے لیے تھی اور اس زمانے میں ریڈیو اس لیے بہت مقبول تھا بہت زیادہ مقبول تھا کیونکہ سوشل میڈیا ایکزس نہیں کرتا یہ ساری مصروفیات نہیں تھیں آپ کے پاس انسٹا کی فیس بک کی ٹویٹر کی اور باقی ساری یوٹیوب کی تو اس وقت کی یہ نظم آپ کو سنانے جا رہا ہوں جی آواز سے محبت نید کے کرب سے بوجل ہیں تمہاری آنکھیں ایک آواز نے کیا روک لگا رکھا ہے اس کی باتوں سے پریشان ہے ظلفیں تیری اس کے لہجے نے تیرا جوگ جگا رکھا ہے ایک یہ دل کہ دھڑکتا ہے صدا پہ اس کی ایک یہ جاں ہے جو بے جان سی ہو جاتی ہے ایک وہ شخص کہ ہر بات تخیل سے کرے اور ایک تو ہے کہ نادان سی ہو جاتی ہے تیری دنیا میں کئی رنگ کے چہرے ہوں گے صرف آواز سے اب کون وفا کرتا ہے اس کے جادو کا اثر رہتا ہے کب تک تم پہ ایسے سائے سے بھلا کون نباہ کرتا ہے میں جنب دیکھتے ہیں کہ آواز سے اور سائے سے کون کون وفا کرتا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا I'm grateful آپ سب نے جنہوں نے بقت دیا اور اگر آپ مجھ سے یعنی میری absence میں کنیکٹ کنا چاہے تو فیس بک پہ آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں سرمت خان کے نام سے اور I think کہ اگر آپ اپنے 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 لکھیں تو رائٹلی پہنچ جائیں گے بہت سارے لوگ ہوں گے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ زندگی اور صحت رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے سرمت کے نام لے دعا کیجئے گا اور میرے لئے آپ نے ضرور ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے میرے مقاصد میں کامیاب کرے اور زندگی صحت اور سکون جو ہے آپ کے لئے بھی ہوں اور میرے لئے بھی نیرہ نور کی آواز کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی امان شباہ ہے